ایسی ہے اس بلکل کمانا بہت مشکل ہے تو اس میں ابھی آپ دیکھیں ڈالر بھی بڑھ رہا ہے خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے تو اتنی منگائی نہیں کی لیکن آپ نے اتنی منگائی کر دی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کمپیریزن خان صاحب ٹھیک تھے اس کمتھ سے یا یہ کمتھ ٹھیک کر یہ بھی دیکھو خان صاحب جو کہہ رہے تھے یا جو کہہ تھے بلکل صحیح کہہ تھے لیکن یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا اس کے پاس جو ٹیم تھا تو ایک دو تین کام ایسے ہوئے جو خان صاحب کے � لگے اس کے علاوہ جو مارکیٹ کا بزنس ہان کے پاس بزنس کا بھی کوئی بندہ نہیں ہے اب دیکھو اگر بزنس سے زیادہ وہ پنجاب میں پنجاب کس کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے اس کے پاس کیا ہے ایک جانگیر ترین تھا وہ بھی اس نے ناراض کر دیا اب بزنس کے حوالے سے یہ ان کو پہلے اپنی معاشیت جو تھا وہ بحال کرنا چاہیے تھا اچھا کرنا چاہیے تھا اس کے بعد جا کے صدر یا وزیراعظم جو بھی بننا تھا اسے بننے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا پلین کر کے انہوں نے پلین کیا ہوا پلین کیا ہی نہیں ہے کہتا یہ کروں گا وہ کروں گا ٹھیک ہے کرو گے آپ لیکن آپ ایک وزیراعظم ہو کے جو یہ کہتے ہو مقصود چپراسی یا یہ وہ آپ کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے آپ وزیراعظم ہو آپ بولو کلاس پور بولو نائب کاسد بولو ابھی آپ چپراسی اب دیکھو پاکستان میں کتنے چپراسی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ کسی کے ذات اس کا بھی پیملیز ہوگا اس کے بھی سب کچھ آپ اتنا بلے ہو کہ سب کچھ کہو اپنے آپ پس میں لیکن یہ اس طرح الپاز اس کے لیے یوز کرنا اگر خود اس بندے نے تو اپنے ایک آن میں پیسے نہیں رکھے نا کسی نے رکھے تو آپ اس کو کیوں کروا رہے ہو بار بار ہر تقریب میں دوسرا یہ لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہے تو لہٰذا آپ جو بھی کرنے پارلیمنٹ عدالت آہ یہ اقوائم متحدہ سب کچھ آپ کے پاس ہے سب معاملاتیں تو آپ کو اس طرح آنے کا روٹ پر ضرورت نہیں کہ لوگوں کا کاروبار بند ہو جائے ابھی آج ہسپیٹل جس نے ہسپیٹل جانے وہ کیسے جائ جی ناظرین خان صاحب نے کوئی تعلق باتیں کی ہیں لیکن ان باتوں بہت حقیقت ہے کیونکہ وہ خود اپنی محنت سے کر کے کماتے ہیں تو امید ہے ہمارا تو یہی پیغام تھا کہ یہ بات ہمارے بڑوں تک پہنچ جائے کہ جو کر رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اور جو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں شریف مزاری ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسے جاتے کہ ہم ابلادینے پہ بیش آئے ہیں آج کے دن جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا آج کے دن جو مشکلات پیش آئی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں دیکھیں آج کے دن پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت نے اور اسلامباد میں بھی جو تشدد کیا ہے ہمارے پر امن مارچ پہ اس سے واضح ہو گیا ہے امپورٹن حکومت دہشتگردی کر رہی ہے مجھے ہمارے پیش آئی ہمارے پہ